السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدروگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا 846 سبق ہے محترم دوستو کل کے سبق میں 845 سبق میں ہم نے وہ چار پوائنٹس کے اوپر روشنی ڈالی تھی جن کو ہائی لائٹ کیا تھا جس کی بنیاد پہ ہر آدمی نے چاہیے کسی مذہب کا ہو ان کو بنیاد بنا کر اس نے اوٹ دینا چاہیے اور اگر ان کو بنیاد بنا کر وہ اوٹ دیتا ہے تو وہ ایک صحیح کینڈیڈیٹ کو اوٹ دیں گا صحیح گورنمنٹ چن کر آئے گی صحیح حکومت ہمارے اوپر حکومت کریں گی اور جب صحیح گورنمنٹ ہمارے اوپر حکومت کریں گی تو ملک کے حالات بدلیں گے یہ میں کل بتا چکا ہوں آج کے سبق میں مسلمانوں کا کتنا پرسینٹج ایسا ہے جو لوگ سبا ہو یا ویدان سبا الیکشن ہو اس کے اندر جا کے اوٹ دالتا ہے میرے محترم دوستو یہ ایک چھبتا ہوا سوال ہے اور یہ ہمارا سلکتا ہوا مسئلہ ہے مسلمان الیکشن میں اوٹ دالنا ہو یا پھر اپنے جو گورنمنٹ ڈاکیومنٹس بنانا ہو اس کے بارے میں اتنا غافل اور بے فکر ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم کو یہ بات پتا ہونی چاہیے آج ہی میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا ایک صاحب ہے جو پورے ملک کے اندر انہوں نے سروے کیا دو ہزار چودہ کے الیکشن میں کتنے مسلمانوں نے اوٹ نہیں ڈالے یا کتنے مسلمانوں کے پاس میں مددان کارڈ نہیں ہے پورے ملک میں سروے کرنے کے بعد جو فیگرس انہوں نے پیش کیے وہ ہلا دینے والے ہیں پورے ملک کے اندر تقریبا چار کروڑ مسلمان ایسے ہیں جن کا مددانی آدی کے اندر نام نہیں ہے اور چار کروڑ کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے آج تک کبھی الیکشن کارڈ بنانے کی فکر نہیں کیے اور جن کے پاس آلریڈی کارڈ ہے ان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے جو اوٹ دالنے کے لیے جو اوٹنگ بوت ہوتا ہے وہاں تک جانے کی انہوں نے تکلیف برداشت نہیں کی میرے محترم بدروگو دوستو آپ کے اوپر مسلط ہونے والا جو حکمران ہیں جو بادشاہ ہیں ہمارے ملک کا جو سسٹم اور نظام ہیں اس کے اعتبار سے اس کو اپنے اوپر مسلط کرانے والے لوگ ہم خود ہیں ہم اس کے ریزنز اس کی وجوہات ایک دم کلیر لی ہمارے سامنے پورے فیگرز ہیں آپ سوچو جب الیکشن کا وقت آ رہا ہے جب ہم کو اوٹ دالنا ہے تو ہمارا ایک اوٹ وہ کتنا قیمتی ہے ہمارے اس ایک اوٹ سے ملک کے اندر کئیسی تبدیلی آ سکتی ہے ہم کو اس کا احساس نہیں ہے اس لیے وہ سارے پولیٹیکل لیڈرز جو الیکشنز میں کھڑے ہوتے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ بھائی ابھی بھی ایک مہینے کا وقت باقی ہے ہر گھر پر جیسے آپ اوٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں ویسے ہی یہ چیک کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجو کہ ہر ایک کے پاس میں الیکشن کا کارڈ ہے یا نہیں ہے جن کے پاس میں نہیں ہے آج کا زمانہ آن لائن کا ہے سادہ سیمپل میتھڑ آ چکا ہے ایک کمپیوٹر ایک پرینٹر وہ دے کر کسی کو آپ بٹھائیے آن لائن فوراً آپ نئے کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں مدان یادی میں اپنا نام ہے یا نہیں ہے یہ ہم سارے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے گھر کے ہر فرد کا نام وہ الیکشن کی یادی کے اندر ہونا چاہیے ہمارے گھر کا ہر فرد وہ اوٹ دالنا چاہیے جب تک ہمارے گھر کا ہر فرد وہ اوٹ نہیں ڈالے گا اس وقت تک اس ملک کا نظام بدلنا ناممکن ہے اس لیے میرے محترم دوستو وہ جو ریپورٹ ہے جو میں نے آج صبح میں پڑا ہوں وہ بلکل ہلا دینے والی ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی بڑی تعداد تو یہ اس علاقے کے لوگوں کا کام ہے کہ بھائی جن لوگوں کو جو اس علاقے میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ فوراً اپنے ناموں کو چیک کرے جن کا نام نہیں ہے نام ڈالے جن کے پاس مدان کارٹ نہیں ہے وہ مدان کارٹ ڈالے اور جس دن الیکشن رہے گا اس دن ہر گھر کے ہر فرد نے ووٹ ڈالنے کے لیے جانا چاہیے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بھائی میں تو کھا پی رہا ہوں عائش کی زندگی گزار رہا ہوں میرا تو اپنا گھر بار بھی ہے ما شاء اللہ میرا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا گورمنٹ کیسی بھی آؤ کوئی بھی ہمارے اوپر حکومت کرو اپنے گوش سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس انسان میں اور ایک مرے ہوئے جانور میں کوئی فرق نہیں ہے بھائی تو مردہ بن چکا ہے مردہ جو تیرے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نوڑ بندی کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں پڑا یا جی ایس ٹی کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں پڑا تو پھر اور اس سے بڑا مردہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے اے سی کمرے کے اندر جو اپنے اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو مسلمان اپنی جگہ پر اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ مسلمان کے پاس اس کے اپنے گھر میں جتنے افراد ہے ہر فرد کا الیکشن کارڈ برابر سے بنا ہوا ہونا چاہیے ہر فرد کا آدھار کارڈ ہونا چاہیے ہر فرد کا پین کارڈ ہونا چاہیے اور گھر کے ہر فرد کا پاسپورٹ ہونا چاہیے اور گھر کے ہر فرد کا اس کے اپنے خود کے نام کا بینک میں پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ سوچو یہ سارے جو ڈاکیومنٹس ہیں یہ بیسیک ہے بیسیک اتنے ڈاکیومنٹس ہر مسلمان کے پاس میں ہونے چاہیے آج ہمارے زمانے میں مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے ہم رہ تو رہے ہیں اپنے ملک کے اندر لیکن ہم نے خود نے ہی اپنے آپ کو ریل اور پیور سیکنڈ سیٹیزن سمجھتے آ رہے ہیں ہم اس ملک کے ناغریک ہے سیٹیزن ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے سارے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس میں پراپر ہونا چاہیے پراپر اور میں آپ کو جو کانفیڈنس کے ساتھ میں بول رہا ہوں وہ اس لیے کہ الحمدللہ میرے اپنے بچوں کے میرے اپنے فیمیلی کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک کے میں یہ سارے ڈاکیومنٹس پراپر اس کو پریپیٹ کر کے رکھتا ہوں ہر ڈاکیومنٹس چاہے ان کا الیکشن کارڈ ہو چاہے آدھار کارڈ ہو چاہے پین کارڈ ہو چاہے پاسپورٹ ہو چاہے ان کا بینک کا پاسبوک ہو یہ سارے ڈاکیومنٹس کیوں ہم اس ملک کے ناغریک ہے اور یہ ساری بیسک چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہونا چاہیے اب ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہم مسلمانوں کو یہ چیزوں کا نالج نہیں ہونے کی وجہ سے اپنے ڈاکیومنٹس کی حفاظت نہیں کرنے کی وجہ سے ڈاکیومنٹس کو پراپرلی مینٹین نہیں کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک مسلمان صاحب کروڑپتی آدمی بڑے بڑے شوروم چل رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کا ٹرنوور ہو رہا ہے اور وہ مسلمان صاحب کو اتفاقن ضرورت پڑ گئی کسی دوسرے ملک میں جانے کے لئے اب گئے وہاں پر ایم بی سی کے اندر اپلیکیشن دیئے تو انہوں نے کہا بولے بھائی آپ کے بینک کے بینک کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ چھ مہینے کا ہم کو اسٹیٹمنٹ لگیں گا تو وہ بیچارے نے زندگی میں کبھی اسٹیٹمنٹ کا نام ہی نہیں سنا تھا بولے بولے کیا بولے آپ نے بینک کا کیا لگیں گا اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ مطلب چھ مہینے میں آپ نے اپنے اکاؤنڈ میں کیا ٹرانزیکشن کیا ہوا ہے تو وہ بھائی صاحب بڑے بڑے شوروم کے مالک کاروں کے مالک دیڑ دیڑ دو دو لاکھ روپیہ کا موبائل فون یوز کر رہے ہیں بولے یار میرے پاس میں تو ابھی تک بینک کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے یہ ہماری قوم کا حال ہے کیوں کیونکہ ابھی تک باپ کمئی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں باپ دے رہا ہے تو خرچہ کر رہے ہیں باپ نے گاڑی خریدا وہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں جس چیز کی ضرورت پڑی وہ باپ ان کی پوری کر رہا مینٹین کر کے ہم نے رکھنا چاہیے تو اس کے لئے میرے مہترم مدروق و دوستو میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا الیکشن کا پرییڈ ہمارے سامنے ہیں اپنے گھر کے ہر فرد کے مددان کارڈ ہم بنائے اپنے گھر کے جن افراد کے نام جو اٹھارہ سال الیکشن کی جو ویب سائٹ ہے یا پھر آج کل موبائل کا زمانہ ہے جو ہمارا الیکشن آئیوگ ہے اس کا جو موبائل ایپ ہے وہ ایپ کے اندر جا کے اپنا ایریا اپنا اسٹیٹ اپنا نمبر وغیرہ ڈال کے اس میں ویریفائی کرائے کہ بھئی آپ کا مددان کارڈ میں نام ہے یا نہیں ہے یہ سب ہماری ذمہ داریاں بنتی ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر دیش میں ہم پریورتا لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے اوپر لازمی ہے ہم اپنے مددان کے حق کا استعمال کرے میں آپ کو بتا دوں دنیا کے بعض ملکوں میں قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی اوٹ نہیں ڈالتا ہے تو وہ جرم قرار دیا جاتا ہے اس کو پنیشمنٹ ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اس کو جیل میں بھی جانا پڑ سکتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے مگر پھر بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنا ایک اوٹ اس کو کم تر اور کم قیمت نہ سمجھے آپ کا ایک اوٹ ہی اس ملک میں پریورتن لائے گا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ